موسیقی اسلام علیکم تو ویلکم ہے آپ لوگ کا ایم رات چینل میں آج ہم تین عام چیزوں پر بات کرنے جا رہے ہیں پہلا انڈین نیوی کے آٹ پرسنلز کو ڈیٹینڈ کیا گیا تھا کتری آتھورٹیز کی جانب سے اور ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے اسرائیل کو کوئی جاسوسی سے لیٹڈ یا اسرائیل کو کوئی سینسٹیف معلومات پروائیڈ کی ہیں اسی سے لیٹڈ کچھ مزید ڈیویلپمنٹس ہیں دوسرا ترکیش ایف سکسٹینز کا اوزگر پروگرام اس وقت چل رہا ہے اس کے بارے میں ایک اہم اپ ڈیٹ ہے تیسرا یوکرینین مٹ ٹونٹی نائن کو یوکرین کے ہی ایڈ فینس سسٹم نے شوٹ ڈاؤن کر دیا ہے اور اس پر کافی زیادہ بحث جاری ہے سوشل میڈیا پر اس پر بات کریں گے لیکن وڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری وڈیوز کو شیئر کیجئے گا تقریباً دو نومبر دو ہزار بائس کو نومبر کے مہینے میں اپ ڈیٹ سامنے آئی تھی کہ آٹھ انڈین نیوی کے اوفیسرز اور ان کے علاوہ دوسرے جو مختلف ان کا کرو تھا وہاں قطر میں اس کو ڈیٹینڈ کر لیا تھا کتریز آتھورٹیز نے اور ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے گلف اور اس طرح کے جو دوسری کنٹریز کے مختلف سیکریٹس ہیں یا سیکریٹ انفومیشن ہے اس کو ازرائیلی اور انڈین چینلز کو پروائیڈ کیا تھا اب یہ کوئی بھی ملک پسان نہیں کرتا کہ اس کی جو سینسٹیو معلومات ہیں وہ دوسرے کنٹریز کو دی جائیں بہرحال میں یہاں واضح کرتا چلوں کہ جو انڈین ملٹری کے انڈر جو اٹاشیز وہاں کام کرتے ہیں اسی سے لیٹڈ یہ کرو تھا اور ان میں انڈین نیوی کے ریٹائیڈ کمانڈر پر نینڈور تیواری بھی شامل تھے اس نیول آفیسر کو یہاں کی رول پلے کرنے کے طور پر ارسٹ کیا گیا اور اسی کے انڈر یہ باقی سات لوگ بھی کام کرتے تھے تو ٹوٹل آٹھ لوگ کتری آتھورٹیز نے گرفتار کر لیے انڈین نیوی کے اور ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے کتری سٹیٹ کے کچھ سیکرٹ انفورمیشن جو ہے وہ یا تو اسرائیل کو پروائیڈ کی ہے یا انڈیا کو پروائیڈ کی ہے اب یہ معاملہ اس وقت سے لے کر اب تک چلتا آ رہا ہے اور اس پر ایون انڈیا نے بھی رییکٹ کیا تھا لیکن انڈیا نے جو رییکشن دیا وہ اپنی فیس کورنگ کے لیے دیا تھا انڈیا اس پر کوئی سولیڈ سٹیٹمنٹ نہیں دے پایا تھا لیکن اب کتر نے جو انڈین دیفنس اٹاچی ہے جو کہ انڈین نیوی کے کیپٹن ہے ان کو اپنے ملک سے نکال دیا ہے اور یہ بہت بڑی شرمندگی کی بات ہے انڈیا کے لیے کہ انڈین نیوی کے جو دیفنس اٹاچی ہے اسے قطر نے اپنے ملک سے نکال دیا ہے اس وجہ سے کیونکہ انڈین نیوی کے جو وہاں افیسرز اور وہاں پرسنلز موجود تھے وہ اسرائیل کے لیے جسوسی کر رہے تھے اب آنے والے وقت میں دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ انڈیا اس کے بارے میں کیا کرتا ہے یا اس پر کیا ریاکشن دیتا ہے دوسرا اگر ہم بات کریں تو ٹرکش ایرو سپیس انڈسٹریز کے سی ایو تامل کتائل نے مختلف چیزوں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا اپنے ریسنٹ انٹرویو میں اس میں انہوں نے تی ایف ایکس اپنے ملکی ساکتہ بی وی آر میزیلز شورٹ رینج میزیلز مختلف یو سی ایویز کے علاوہ انہوں نے ایف سکسٹین پروگرام پر بات کی ان کی سٹیٹمنٹ کے مطابق جو فرسٹ اوزگور اپگریڈڈ ایف سکسٹین ہوگا وہ دوہزار تئیس میں انویل کر دیا جائے گا یعنی کہ اسے اپریشنل کر دیا جائے گا اس سے مختلف سب سسٹمز کو اس وقت ڈیویلپ کیا جا رہا ہے بہت سے سسٹمز کو ڈیویلپ کر لیا گیا ہے ایسا ریڈار اس وقت اپنے ٹیسٹنگ فیزیز میں ہے اور ٹرکی نے جو ایسا ریڈار کا نام ہے وہ مراد نام رکھا ہے جو کہ سلطنت اسمانیہ کے بادشاہ تھے مراد سلطان بیسیکلی اوزگور پروگرام کے تحت ٹرکی اپنے ایف سکسٹین بلوک تھرٹیز کو اپگریڈ کرے گا اور یہ جو اپگریڈیشن ہوگی اس میں نیکس جنریشن میزائل اپروچ وارننگ سسٹم ریڈار وارننگ سسٹمز جو چھوٹے سب سسٹمز ہوتے ہیں ایویونکس ریلیٹڈ اور ایف سکسٹین کا جو کوکپٹ ہے اسے ٹوٹلی ایف سکسٹین بلوک سیونٹی اور جیسے جی ایف سیونٹی تھنڈر کا بلوک تھری ہے فلی گلاس کوکپٹ جس میں تھری فنکشنل ایم ایف ڈیز ہوتی ہیں اس میں چینج کیا جائے گا اوزگور پروگرام کے تحت ایف سکسٹین کو لیکن یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس کے تحت ترکی صرف اپنے تیس سے چالیس ایف سکسٹین کو ہی اپگریڈ کرے گا سارے ایف سکسٹین اپگریڈ نہیں کیے جائیں گے اور اوزگور پروگرام بظاہر اون پیپر بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن اس سے جسٹ ترکی اپنے بلوک تھرٹیز کو اپگریڈ کرے گا لیکن آنے والے وقت میں اگر اوزگور ٹو پروگرام شروع کیا جاتا ہے سو اس میں پھر ایف سکسٹین کے بلوک فورٹیز کو بھی اپگریڈ کیا جائے گا ترکی کے ایف سکسٹین کے لیے اوزگور پروگرام کے تحت پاکستان کے حوالے سے بھی اس کو کافی ریلیٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ مستقبل میں اگر پاکستان اپنے ایف سکسٹین کی کیفبیلٹیز کو بڑھانا چاہتا ہے اور ان کی سسٹینبلٹی کو مزید انہینس کرنا چاہتا ہے تو اسے ایسے ایک اپگریڈڈ پرین کی ضرورت ہوگی جس سے ایف سکسٹین آنے والے وقت کی جو ٹیکنولوجیز ہیں ان کو اپنے ساتھ سم اپ کر سکیں سو اس کے لیے کچھ لوگوں کے مطابق یا کچھ انکنفرم سورسز کے مطابق پاکستان کے لیے اوزگور پروگرام ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اور ترکی پاکستان کو دینے سے شاید منع نہیں کرے گا لیکن چونکہ ایف سکسٹین ایک یو ایس کمپنی کی پروڈکٹ ہے سو اس کے لیے ہمیں امریکہ سے بھی پرمیشن لینی ہوگی جو نسبتاً ایک مشکل چیز ہے بہرحال ترکی کے لیے یہ ایک پرانے ایف سکسٹینز میں نئی روح کا کام کرے گا ترکیش سورسز کے مطابق یا ترکیش جو ورجن ہے اس کے مطابق ایف سکسٹین بلوک تھرٹیز اوزگورو پروگرام کے بعد ایف سکسٹین بلوک سیونٹی سٹینڈر پر آ جائیں گے بٹ دوسرے انبائسٹ ایکسپرٹس کی بات مانی جائے تو ایف سکسٹینز بلوک سیونٹی سٹینڈر پر تو نہیں آئیں گے لیکن وہ بلوک سکسٹی سٹینڈر کو ٹچ کر سکتے ہیں جو کہ پھر بھی ایک بہت امپریسف چیز ہوگی جو ترکی کرنے جا رہا ہے تیسرا بات کریں تو یوکرین کا ایک مٹ ٹونٹی نائن ایک یا دو دن پہلے شوٹ ڈاؤن ہوتا ہے ڈی پی آر کے ایریا میں ڈی پی آر بیسکلی ویسٹرن ایریا ہے یوکرین کا جہاں اس وقت یوکرین اور ریشن فورسز میں لڑائی جاری ہے اس کی ٹیل نمبر اور اس کا کس سکوارڈن سے تلق ہے اس سے مطلقہ ابھی تک معلومات منظریں ہاں پر نہیں آئیں لیکن جو شوکنگ چیز تھی کہ یہ جو مٹ ٹونٹی نائن شوٹ ڈاؤن ہوا یوکرین کا یہ یوکرین کے اپنے ہی ایرڈ فینس سسٹم نے شوٹ ڈاؤن کیا یہ ایک کافی زیادہ عجیب چیز ہے جو کہ اس جنگ میں ہمیں کافی زیادہ نظر آئی ہے ایون دوئے سے پہلے ریشیا کے سیو تھرٹی فائیو کو ریشن ایس تھری ہنڈرڈ یا ایس فور ہنڈرڈ نے خود ہی شوٹ ڈاؤن کر دیا تھا اس کے علاوہ ریشن ایس فور ہنڈرڈ نے ہی اپنے سیو تھرٹی فورس کو بھی شوٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے اس جنگ میں لیکن ابھی تک یوکرین شاید اس چیز سے بچا ہوا تھا لیکن یہ پہلی کل ہوگی یوکرین کی جس میں یوکرین نے اپنے ہی مک ٹونٹی نائن کو شوٹ ڈاؤن کیا ہے جبکہ دوسری طرف یوکرین کے پاس اس وقت جو مک ٹونٹی نائنز موجود ہیں یہ پرانے سوویت مک ٹونٹی نائنز جیسے نہیں ہیں بلکہ انہیں کافی زیادہ اپگریڈ کیا گیا ہے نیٹو سٹینڈرڈ کے مطابق اور یہ ایون نیٹو سٹینڈرڈ کے مزائلز کو فائر کر سکتے ہیں جس میں اے جی ایم ایٹی ایٹ ہام مزائلز بھی آتے ہیں بہرحال اس طرح کے واقعات دوسری ائر فورسز میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جیسا کہ جب امریکہ نے ایرانین جنرل قاسم سلیمانی کو اسیسینیٹ کروا دیا تھا ایران نے الاسد بیس پر مزائلز فائر کیے تھے اس رات ایرانین فورسز بہت زیادہ الارٹ پر تھی لیکن اسی دوران جب رات کے وقت ایک یوکرینین مسافر بردار تیارہ ہوا میں پرواز کر رہا تھا تو ایرانین فوج یہ سمجھی کہ یہ کوئی امریکن ائر کرافٹ ہے اور اس پر انہوں نے مزائل فائر کر دیا تھا اس فرینڈلی فائر کے نتیجے میں تقریباً دو سو کے قریب جو لوگ تھے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے یہی نہیں بلکہ ستائیس فروری کو انڈیا نے اپنا ہی می سیونٹین ہیلیکوپٹر شوٹ ڈاؤن کر دیا تھا کیونکہ وہ یہ سمجھے تھے کہ یہ کوئی پاکستانی فائٹر پلین ہے کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کے فائٹر پلینز نے دو انڈین فائٹر جیٹس کو مار گرایا تھا اور اسی پینک میں انڈیا نے اپنا می سیونٹین ہیلیکوپٹر شوٹ ڈاؤن کر دیا سو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن پر آپ کو کابو رکھنا ہوتا ہے جنگ کے دوران کیونکہ جنگ میں اگر آپ سائیکلوجیکلی کچھ غلط کرتے ہیں تو اس سے الٹیمیٹلی آپ کا اپنا نقصان ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ یوکرین نے اپنا ہی مک ٹونٹینین شوٹ ڈاؤن کر لیا امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی ملیں گے اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ